اللہ میری دور تیری طرف ہے چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا برہ راست بنا میں ان مخلوق اور مہتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا بسم اللہ الرحمن الرحیم دور تُو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روضہ رکھا ایک آدمی نے آ کر کہا یا رسول اللہ یہاں دو عورتیں ہیں انہوں نے روضہ رکھا ہے قریب ہے کہ دونوں پیاس کی وجہ سے مر جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ نہ کی اور خاموش رہے اس آدمی نے دوبارہ کہا یا رسول اللہ یہاں دو عورتیں انہوں نے روضہ رکھا ہے قریب ہے کہ وہ دونوں پیاس کی وجہ سے مر جائیں پھر کہا اللہ کے نبی وہ دونوں عورتیں یا تو مر گئی ہوں گی یا مرنے کے قریب ہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بلاؤ کہیں قریب مکان میں بلوایا ہوگا جب وہ آ گئیں تو آپ علیہ السلام نے ایک بڑا پیالہ منگوا کر ایک سے کہا اس میں کائے کرو اس نے کائے کی تو لہو پیپ اور گوشت کے ٹکڑے نکلے یہاں تک کہ آدھا پیالہ دھر گیا پھر دوسری سے کہا کہ تو کائے کر اس نے کائے کی تو خون پیپ اور تادہ گوشت کے ٹکڑے نکلے اور پورا پیالہ بھر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں نے حلال روزی سے روضہ رکھا لیکن دن میں حرام کا ارتکاب کیا ایک دوسری کی پاس بیٹھی اور گلہ اور غیبت کرنا شروع کر دیا لوگوں کا گوشت کھاتی رہی یہ حرام کا گوشت انہیں روضہ برداشت کرنے نہیں دیتا اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمارے لئے ساری چیزیں کھول دی روضہ میں کمال کیسے آتا ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا روضہ میں نقص کیسے آتا ہے روضہ خراب کیسے ہوتا ہے روضہ بے برکت کیسے ہوتا ہے روضے سے نور کیسے چلا جاتا ہے کبولیت نہیں رہتی یہ بھی آپ نے بیان کیا حضرات صحابہ اکرام اور صحابیات کی یہ معاملات پیش آئے تو امت کو پتہ لگ گیا کہ اصل مقصود ہمیں سمجھانا تھا کہ یہ نقائس ہیں جسے انسان کا روضہ برباد ہوتا ہے روضہ بہت بڑا نور ہے روضہ بڑی برکت کی جید ہے روضہ جامع علمہ حاصن ہے اس کی برکت سے حسنات اور نیکیہ اکٹھی ہوتی ہیں انسان اللہ کا محبوب بنتا ہے اس لئے فرمائے اصوم و جنہ روضہ ڈھال ہے شیطان کا وار نہیں چل سکتا جہانم کی آگ قریب نہیں آ سکتی جسے دشمن کے وار سے بچنے کے لئے لوہے کی چادر ڈھال آگے کر دی جائے تو اس کا وار رائے گاں چلا جائے گا اسی طرح جہانم کی آگ روضہ دار تک نہیں پہنچے گی اس لئے روضہ ڈھال ہے ما لم یکھ رکھا جب تک اس ڈھال کو پھار نہ دو اگر یہ ڈھال پھٹ گئی سراخ والی ہو گئی تو آگ اندر آ جائے گی کسی کی ذیبت اور چغل خوری جھوٹ بولنا یا تحمت لگا دینا لڑائی شروع کر دینا بد نظری میں پڑ جانا کانوں کو غلط استعمال کرنا دبان کو یہ ایسی چیزیں جس کی وجہ سے روضہ کا نور ختم ہو جاتا ہے ایک حدیث میں ہے ما لم یدہ قول الظور والعمل بہی فلیسل اللہ حاجہ این یدہ تاامہو شراب اللہ کو تمہارے بکھا اور پیاسہ رہنے کی حاجت نہیں ہے جب تم روضے کے تقادے پورے نہیں کرتے یعنی جھوٹ اور اپنے عمل کے کھوٹ کو نہیں چھوٹے مالک نے روضہ اس لئے رکھوایا کہ میرا بندہ گناہوں سے پاک ہو جائے ورنہ بھوکھا پیاسہ رکھنے کی اللہ کو کیا حاجت ہے روضے کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک بندہ مالک کے حکموں کا فرما بردار بن جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب سے کہا خلال کرو اس نے عرض کیا کہ میں نے تو کچھ کھایا بھی نہیں آپ نے فرمایا تیرے دانتوں کو گوشت لگا ہوا ہے وہ نے غیبت کی ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کو دیکھ رہا ہوا میرے دوستو صرف عورتوں کی بات نہیں ہم مردوں میں بھی لا یعنی چلتی رہتی ہے بے فیدہ باتیں کرتے ہیں روضے ہی میں تصویریں گندی دیکھتے ہیں ہر وہ چیز جس کو باہر دیکھنا حرام ہے ٹی وی میں بھی دیکھنا اس کو حرام ہے بلکہ رمضان میں تو ٹی وی روم کو تعلیٰ لگا دیا جائے شاید رمضان کی برکت سے ہمیشہ کیلئے تعلیٰ لگ جائے اس بیماری سے جان چھوٹ جائے رمضان میں جو گانا سننا ہے کتنا بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور جتنے محرامات ہیں اللہ انہ حرام چیزوں سے بچیں گے تو روضہ جلدی قبولیت کے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا اس لئے زبان کی حفاظت آنک کی حفاظت کان کی حفاظت ایک مہینہ پبندی کی اللہ کی ذات سے آئے کہ پھر ہمیشہ پبندی ہوگی اللہ تعالیٰ رب العالمین ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچائے اور سچا تعائب بنائے اللہمہ صلی علیہ سیدنا محمد وعلیہ آل سیدنا محمد و بارک وسلم اللہمہ الطفنا بیس کی تحسیر کل عصیر فإن تحسیر کل عصیر علیہ کا جسیر اللہمہ اللہمہ اللہ میری دور تیری طرف ہے جائے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا برہراس بنا میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا